اسلام علیکم چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ویپن کی جس کو آپ کبھی بھی ڈرائی فائر مت کریں اگر آپ اس ویپن کو ڈرائی فائر کریں گے تو آپ اپنا بھی اور اپنے ویپن کا بھی نقصان کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سا ویپن ہے بیسیکلی جو ویپن یا جو فائر آم جس کو آپ نے ایوائیڈ کرنا ہے جس کو آپ نے ڈرائی فائر نہیں کرنا وہ ہے بیسیکلی ٹونٹی ٹو لانگ رائیفل ریم فائر بیسیکلی ریم فائر ویپن کسی اور کالیبر میں بھی ہو سکتے ہیں اور اگر ان کالیبر میں ہیں تو آپ نے ان کو بھی ڈرائی فائر کرنے سے ایوائیڈ کرنا ہے لیکن آج کل جنرلی کامن یوزیج میں ٹونٹی ٹو لانگ رائیفل ہی ریم فائر میں ایک ایسا ویپن بچ گیا ہے جو کہ اویلیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی کالیبر میں آج کل موسٹلی سینٹر فائر آ چکے ہیں اب آپ سوچیں ہوں گے کہ ڈرائی فائر کرنے سے ایسا کیا ہو جائے گا یا ٹونٹی ٹو لانگ رائیفل میں ایسا کیا ہے جس وجہ سے آپ ٹونٹی ٹو لانگ رائیفل کو ڈرائی فائر نہیں کر سکتے جبکہ باقی کالیبر کو آپ کر سکتے ہیں تو آئیے اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا جو ٹونٹی ٹو لانگ رائیفل کا جو بولٹ ہے یا جو اس کا فائرنگ پین ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس وجہ سے آپ اس کو ٹرائی فائر نہیں کر سکتے اب یہ آپ کے سامنے میں نے جو بولٹ گروپ ہے اس کا رائیفل کا نکال کے آپ کے سامنے میں لے آیا ہوں تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ اس کی فائرنگ پین کہاں پہ موجود ہے اس کی فائرنگ پین ہے اس کونے میں موجود جب بھی کارٹریج اس میں لوڈ ہوگا تو سینٹر میں فائرنگ پین اس کو ہٹ نہیں کرے گی اس کارٹریج کو فائرنگ پن ہٹ کرے گی کونے پہ یہ جی ٹونٹی ٹو لانگ رائیفل میں چلا ہوا ایک کارٹریج تو یہ آپ کو میں دکھا ہوں ابھی ابھی اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں جو فائرنگ پن کا امپیکٹ ہے وہ کونے پہ ہے اس کونے پہ سینٹر میں نہیں ہے ٹونٹی ٹو لانگ رائیفل یا ریم فائر ریم فائر کی جو فائرنگ پن سٹرائک کرتی ہے وہ کرتی ہے ایک کونے پہ وہ سینٹر میں نہیں کرتی اچھا جب وہ کونے میں سٹرائک کرتی ہے اب اس کا کونہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا کونہ باہر کو نکلا ہوا ہے اس کا کارٹریج کا جب اس کا کونہ باہر کو نکلا ہوا ہے تو چیمبر کے ساتھ جا کے ٹچ ہوتا ہے یہ براس کا جو مٹیریل ہے جس سے یہ کارٹریج بنایا ہے یہ بڑا سافٹ مٹیریل ہوتا ہے یہ کافی سافٹ ایک میٹل ہے جب بھی آپ کی فائرنگ پن اس کو سٹرائک کرے گی تو یہ آرام سے ڈی فورم ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے فائرنگ پن کا بھی نقصان نہیں ہوگا اور کارٹریج بھی چل جائے گا اب جب آپ ڈرائی فائر کریں گے اور چیمبر کے اندر یہ موجود نہیں ہوگا فائرنگ پن آپ کی جو بنی ہوئی ہے وہ بیسیکلی بنی ہوئی ہے سٹیل کی اسی لیگے سے چیمبر جو آپ کو بناوا ہے وہ بھی بناوا ہے سٹیل کا اب یہ دونوں ہیں ہارڈ مٹیریل دونوں ہارڈ مٹیریل ہیں تو جب یہ ہارڈ مٹیریل فائرنگ پن کا سٹرائک کرے گا چیمبر کو جو کہ ایچسلف ایک ہارڈ مٹیریل ہے ایک ہارڈ سٹیل ہے تو یا تو یہ فائرنگ پن ٹوٹے گی یا آپ کا چیمبر ڈی فورم ہوگا ہے چیمبر جب ڈی فورم ہوگا تو اس سے آپ کے کارٹریجز کی فیوچر میں آپ کے کارٹریجز کی لوڈنگ میں ایشو آئے گا لوڈ نہیں ہوں گے اگر لوڈ ہوں گے تو وہ ایکسٹرائٹ نہیں ہوں گے پھانس جائیں گے اس قسم کی ایشوز جس کی وجہ سے آپ کی رائیفل ایٹ ڈی اینڈ اف ڈی 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 استعمال کے قابل نہیں رہے گی اچھا ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ رائیف آئے کرنے سے یہ ایشو ہو سکتا ہے ہو تو یہ ایک دفعہ سے بھی سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک ہزار دفعہ کرنے سے بھی نہ ہو لیکن ریم فائر میں احتیاط اس لئے ضروری ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ نقصان ہو جائے اب جس کیسے یہ آپ کے سامنے فائر آرم ہے میرے پاس ٹونٹی ٹو لانگ رائیفل برنوں میں نائٹین ففٹی سکس کی بنی ہوئی اب نائٹین ففٹی سکس والی تقریباً ستر سال پرانی ہو چکی ہے ستر سال پرانے ویپن کا جو فائرنگ پن ہوگی یا جو اس کا مٹیریل ہوگا یا اس کا جو چیمبر ہوگا اب یہ چیزیں یہاں پہ اس کوالیٹی کی نہ تو دوبارہ اویلیبل ہیں نہ دوبارہ بن سکتی ہیں تو آپ اپنا نقصان کریں گے فائر آرم کا نقصان کریں گے اگر آپ اس کی فائرنگ پن کو توڑ دیتے ہیں یا اگر آپ اس کے چیمبر کو ڈی فارم کر دیتے ہیں اس وجہ سے جب بھی آپ نے ٹوٹی ٹو لانگ رائیفل یا جب بھی آپ کے پاس ریم فائر ہے تو اس کو آپ نے ڈرائی فائر نہیں کرنا امید ہے آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو ریم فائر اور سنٹر فائر کی ڈیفرنس کے بارے میں دیکھ لی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہ پوریس کا لنک آگیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ